خاص طور سے جو لوگ رہتے ہیں اسی طرح نظر کو نیچی رکھنا کیوں ضروری ہے نظر نیچی کیوں تو آئیے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور لیکچر آج کا چونکہ دل کی حالت سے متعلق نہیں ہے یہ وہ جو برائی اور شرمگاہ اور پورنوگرافی کی طرف یا زینہ کی طرف جاتے وہ ہے اس لیے ہم شرمگاہ سے متعلق کچھ ایسے پوائنٹس لیں گے کہ نظر کو نیچی رکھنا کیوں ضروری پہلا پوائنٹ نظر کو نیچی رکھنا کیوں ضروری یاد رکی اس نکات سے پہلے ہم کچھ باتیں دیکھتے ہیں کہ نظر کو نیچی رکھنا کیوں تو اللہ تعالی نے جتنے امور ابن آدم پر حرام خرار دیئے یاد رکی جتنے کام اللہ تعالی نے انسانوں پر حرام خرار دی ہے ہر وہ راستہ جو اس کے طرف لے جاتا اس کو بھی حرام خرار دیا جتنے کام کرنا ہم کو حرام ہے ہر وہ کام جو اس راستے کے طرف لے جاتا اس کا کرنا بھی شریعت نے حرام خرار دیا یہ بات تو آپ سمجھ گئے ہیں ہر سراغ کو شریعت نے بند کیا جو اس طرف لے جاتا ہے زینہ حرام ہے بات ہے تو جتنے راستے زینہ کے طرف لے جاتے ہیں شریعت نے حرام خرار دیا شراب حرام ہے تو شراب پینا حرام ہے تو شراب کے لیے نیت سے انگور اگانا بھی حرام ہے انگوروں کو شراب کی کمپنی کو بیشنا بھی حرام ہے شراب کی کمپنیوں میں شراب جہاں بکتی ہاں کام کرنا بھی حرام ہے شراب کو صرف کرنا حرام ہے اس کے اکاؤنٹس اوڈٹ کرنا حرام ہے پوری چین حرام ہے آتا ہے تو زینہ حرام ہے تو ہر وہ راستہ اور سراغ جو زینہ تک لے جاتا ہے اس کو راستے کو بھی شریعت نے حرام خرار دیا شراب کو حرام خرار دیا تو ہر وہ راستہ جو شراب تک لے جاتا ہے اس کو بھی حرام خرار دیا سمجھ رہا بات تو شراب حرام ہے تو ہر وہ اچھی شراب کی طرف لے جانے میں حرام ہے تو زینہ حرام ہے تو ہر وہ چیز زینہ کی طرف لے جاتی شریعت میں وہ بھی حرام ہے اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں شراب کی مشال میں سمجھتا ہوں بڑی واضح ہے اللہ تعالیٰ نے زینہ کی تعلق سے قرآن نے فرمایا کہا اللہ فرماتا ہے کہتا ہے سوری بنی اسرائیل کے آیت نمبر جو ہے یہ بتیس تھی اللہ فرماتا ہے اور زینہ کی قریب مت جانا یہ بہت بڑی بہائی ہے اور بڑی گمراہی ہے تو زینہ کے قریب بھی نہ جانا یہ لفظ زینہ نہ کرنا نہیں ہے زینہ تو نہیں کرنا یہ تباتہ ہی ہے قریب بھی مت جانا مطلب ہر اس کام سے بھی بچنا جو کام زینہ کے طرف لے جاتا ہے اور زینہ کے طرف لے جانے والے کاؤں میں سب سے بھینکر اور سب سے خطرناک چیز کیا ہوں آپ کو وہ تمام چیزیں جو تصویریں اور ویڈیوز کے شکل میں جس کو دیکھ کر انسان کی خواہشات اٹھتی ہے کہ وہ زینہ کریں وہ بھی اسلام میں حرام میں نے کہا نا ایک چیز شریعت نے حرام خرار دی تو ہر وہ راستہ جو اس کے طرف جاتا ہے وہ بھی حرام یہاں تک کہ ایک سراغ بھی اس طرف جارہا ہے تو شریعت اس کو حرام خرار دی زینہ کے قریب مت جانا اور اس کی تفسیر میں جو امولا عبد الرحمن کے علانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اور زینہ کے قریب مت جانا یہ نہیں فرمایا کہ زینہ نہ کرو بلکہ فرمایا کہ زینہ کے قریب نہ جاؤ یعنی وہ تمام راستے اور طور طریقے جو زنا کا سبب بن سکتے ہیں ان کو بھی منع کر دیا گیا ہے ہر وہ راستہ جو زنا کے طرف لے جاتا ہے تو یہ نظر کی حفاظت نہیں ہوں گی آدمی پورنوگرافیک کنٹین ایکسس کریں گا اشلیلتہ اور بے شرمی کی چیزیں نیورٹی ایکسس کریں گا کیسے زنا سے بچیں گا بتاؤ یہ تو وہی ہو گیا باند میں کریک آ گیا ڈائم میں اور آپ باہر پانی بچانے کی پلاننگ کر رہے ہیں نظر خراب دماغ خراب اور آپ بول گئے شرمگاہ کو میں کیسے بچاؤ یار برائی سے تو نظر صاف کرو تو دل صاف ہوں گا دماغ صاف ہوں گا تو پھر شرمگاہ محفوظ رہیں گی اس لئے میں نے کہا آنکھوں کا ڈائریک ریلیشن دل سے آنکھوں کو ڈائریک ریلیشن شرمگاہ سے جو دیکھیں گی وہ حقائش کریں گی عزیز مصر کی جو بیوی نے کیا کیا یوسف علیہ السلام کو شہوت کی نگاہ سے دیکھ جس کے نتیجے میں کیا ہوا اس نے پورا منصوبہ بنا اور یوسف علیہ السلام جیسے معصوب نبی کو اپنے شکنجے میں لینا چاہا اللہ رب العزت نے ان کو بچا لیا ان کو محفوظ رکھا ہے نا تو نظریں ہی ہوتی یا درکھتی اور وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھتی تھی اور آپ بڑے حسین اور جمیل تھے تو ایسا مرد یا ایسی عورت کسی مرد کو ایسے عام طور سے عورتیں مرد کو بینہ شہوت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کو جائز ہیں مردوں کو عورتوں کو کسی بھی نگاہ سے دیکھنا جائز نہیں اگر وہ غیر محرم ہے تو لیکن عورتیں غیر محرم مرد کو بغر شہوت کی نگاہ سے دیکھ سکتی ہے اسی کے نتیجے بہت ساری صحابیات نے صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بلکہ ان کے عصاف روایت کی عمر ایسے دیکھتے تھے عبوکر ایسے دیکھتے تھے یہ حاصل کرنے کے نگاہ سے دیکھتی ہے تو پھر اس مرد کو دیکھنا چھوڑ دے چاہے شہری ضرورت کے تحت کیوں نہ سمجھ رہا کہ میں آپ کسی کو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں وہ عالی میں دین ہے لیکن آپ کی نظریں ان کے تالوں سے چھک نہیں اور آپ چاہ رہے ہیں نہیں میری شادی ہو جانا ان سے پیچھے پڑ جاتی ان کے فلان کرتی ہے پیڑی ہے تو دوسری کرا لیتی ہے اپنے آپ کو دوسری ان کے تیسری کرا لیتی تو اب آپ فتنے میں ہیں تو پھر ایسے مقرر کو آپ نہ دیکھے پھر کیا کریں صرف سنیں اور لگتا ہے سننے سے بھی پرابلم ہے تو سنیں بھی نہیں کئی علماء نے باتیں بیان کی ان کی سنیں یہ ٹاپک کئی علماء نے لیا جو کہ آپ کو فتنے میں پڑنے کا ڈر ہے سمجھ رہا لیکن کوئی عورت بغیر شہوت کے نگاہ سے کسی مرد کو دیکھ سکتی ہے اس میں انشاءاللہ عزیز کوئی قبات نہیں ہے جس کے نتیجے میں صحابیات نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا بلکہ قیل کرتب بتانے والوں کو یہ وغیرہ جنگ وغیرہ میں جا کے صحابہ کو اٹھاتی تھی وغیرہ دیکھتی تھی پہچانتی تھی پانی بلاتی تھی سب کرتی لیکن مردوں کے اجازت نہیں کسی بھی نگاہ سے اپنی مہرم عورت کے علاوہ کسی کو دیکھے سمجھ رہا بات یہ بات اپنی جگہ تائے ہے تو یہاں دیکھئے اللہ رب العزت نے زینہ کے خریب مت جاؤ کہا اور تمام راستے زینہ کے طرف جو لے جاتے وہ ہم پر روک دیئے گیا ہے اسی طرح جو ہے پہلا نکتہ جو ہم دیکھیں گے کہ نظر کی حفاظت کیوں اس سے پہلا نکتہ ہے نظر نیچی رکھنا حیاء کا تخاظہ ہے نظر کو نیچی رکھنا یہ حیاء کا تخاظہ یاد رکھئے اور یہ بہت ضروری ہے اس لئے کہ حیاء اور ایمان دونوں ایک دوسر سے بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرما رکھا فَإِنَّ الْحَيَا أَمِنَ الْإِيمَانِ حَيَا ایمان دوسری روایت نے فرما رکھا یہ صحیح بخاری کی تھی جو پہل دیو ہے حیاء ایمان دوسری روایت میں دیکھیں کیا فرما رکھا حیاء اور ایمان دونوں جڑے ہوئے ہیں ساتھ رہتے ہیں جب ان میں سے ایک اٹھا لیا جاتا تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے حیاء اور ایمان دونوں ساتھ ہے ایک نکل گیا تو دوسرا بھی نکل جاتا ہے حیاء اور ایمان کا بڑا مضبوط رشتہ ہے اور بد نظری بے حیاء لاتی ہے بے حیاء آنے سے حیاء نکل جاتی ہے حیاء نکلنے سے ایمان چلا جاتا ہے اس لئے اللہ کے رسول نے ایمان فرمایا آدمی بے حیاء ہوتا ہے پھر جو چاہے وہ کرتا ہے حیاء ایمان سے پہلی چیز نظروں کی حفاظت کیوں ضروری ہے اس لئے کہ ہم کو باہیا رہنے کا حکم دیا گیا یا درگی ٹھیک ہے دوسرے چیز نظر کی حفاظ اس لئے ضروری ہے کہ نظر سے دیکھی گئی چیز بھی زنا میں کاؤنٹ ہوتی ہے اس کو بلتے ہیں نظر کا زنا لیکن اس کا گناہ زنا کا نہیں ہوتا لیکن وہ زنا ہے وہ بھی آئیے روایت کے الفاظ سنیئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا حدیث کے الفاظ دیکھیں اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں سہیں مسلم کی روایت ہے یہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت نے ابن آدم پر اس کے حصے کا زنا لکھ دیا ہے ٹھیک ہے لکھ دیا ہے جسے وہ لا محلہ کر کے رہے گا پہلا فرما چنانچہ آنکھ زنا کرتی ہے اس کا زنا دیکھنا ہے غیر شرع چیز پھر فرمایا زبان زنا کرتی ہے اس کا زنا بولنا ہے غیر شرع چیزوں شہوت کی باتیں گندی باتی گالی گلوچ پھر فرمایا جو ہے پیر زنا کرتا ہے اور اس کا زنا اس کا چلنا ہے مطلب زنا کے طرف چلنا ہے عورت بولاری اس کے راستے بجارا زنا کر رہا پیسے دیکھ راستے بے چل رہا ہے پھر فرمایا ہاتھ زنا کرتا ہے اور اس کا زنا تھامنا ہے ان چیزوں کو ٹھیک ہے یا تو اس کو سچ کر دکھاتی یا تو اس کو جھٹلا دیتی ہے شرمگاہ کا رول سب سے آخر میں آتا ہے زنا سے بچنے پورنوگرافی سے بچنے کے لئے پہلا عمل آنکھوں سے شروع ہوں گا کیونکہ آخر میں اللہ کرسکتا فرما ہے شرمگاہ یا تو سچ کر دیتی ہے جو سوچا جو کرنے کا اراد ہے کیا ہو جاتا ہے مطلب زنا کر بیٹھتا ہے یا پھر اس کو جھٹلا دیتی ہے مطلب باقی سب کرتا ہے دیکھتا ہے سوچتا ہے ہاتھ کا استعمال کرتا ہے لیکن آخر سٹپ پہ شرمگاہ نہیں پہنچ پاتا لیکن شروعات کہاں سے ہوئی نظر پھر خدم پھر زبان پھر ہاتھ مائل ہوا پھر دل اس طرح اور پھر شرمگاہ نے تو شرمگاہ انڈ سیل ہے سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں فہم بڑھے آپ میں کوئی بری عادت ہوگی میں کیا کروں سوال یہ شروعات اس کی نظر سے ہوئی وہاں سے اتیاز ضروری ہے کہ نظر کی حفاظت فی دل کی حفاظت زبان کی حفاظت پیر اور ہاتھوں کی حفاظت پھر شرمگاہ کی حفاظت یہ سٹپس آپ کو اور مجھے یاد رکھنا ہے یاد رکھئے تو اس حدیث کے اندر یاد رکھئے آپ نے شرمگاہ کو بتایا ذمہ دار لیکن شروعات نظر سے ہوتی یاد رکھئے لہذا نظر کی حفاظت بے حد ضروری ہے تیسرا کیوں ہم کو نظروں کی حفاظت کرنا ہے تیسرا پوائنٹ آنک کی خرابی دل کی خرابی ہے اس لئے نظروں کی حفاظت ضروری یاد رکھے اس لئے کہ آنک کی خرابی دل کی خرابی ہے اور ایک ماہر نفسیات کا کہنا ہے ان کا خال رکھ رہا ہوں آنک کی خرابی دل کی خرابی چونکہ بہت ساری باتیں میں ہماری رکھ چکا ہوں اس لئے ہم آنک کی خرابی دل کی خرابی ایک ہیومن جسو کہیں گے سائیکل آجسٹ وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں آنکوں سے دل تک کا ایک ہی راستہ ہے جب آنک خراب اور فاسد ہو جاتی ہے تو دل بھی خراب اور فاسد ہو جاتا ہے پھر جس طرح کھوڑا پھیکنے کی جگہ نجازت اور گندگی کا مخام بن جاتی ہے اسی طرح آنک کے فاسد اور حرام مناظر دل تک پہنچنے کی وجہ سے دل گندگی کا مخام بن جاتا ہے وہ کہہ رہے آنک اور دل کا ایک ہی راستہ ہے ایک ہی تعلق ہے جس طرح سے کھوڑا پھیکنے کے جگہ جب آنکھ حرام چیزوں کو دیکھنے کیا ہو جاتی ہے تو دل بھی اس کا کوڑا دان بن جاتا ہے ہر بری چیز وہاں کے جمع ہونا چل ہو جاتی ہے وہاں بن جاتا ہے اور جہاں گندگی ہو وہاں معرفتِ الٰہی کہاں سے ہوں گی جہاں گندگی ہو وہاں رب کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے وہاں محبتِ الٰہی کیسے آ سکتی ہے وہاں جو ہے انعبتِ الٰہی رب کی طرف معافی کا جذبہ کہاں سے آ سکتا ہے اور فرمہ الٰہی کا سرور حاصل کرنے کا کوئی موقع نہیں ہوتا اس دل میں معرفتِ الٰہی محبتِ الٰہی اور انعبتِ الٰہی کا سرور مٹھاس محسوس کرنے کا کوئی موقع باقی نہیں رہتا ہے یاد رکھیں سمجھ رہا لہٰذا یہ بڑا اہم نکتہ ہے چوتھا نکتہ یاد رکھیں کہ آنکھوں کی حفاظت کیوں تو یاد رکھیں دیکھنے میں انتہائی معمولی چیز نتائج کے اعتبار سے بہت بدترین ہوتی ہے دیکھنے میں انتہائی معمولی چیز نتائج کے اعتبار سے بہت ہی بدترین ہوتی یاد رکھیں اور یہ ہم سب جانتے ہیں پشلی حدیث میں رکھ چکا ہوں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہان کیا نظرے دیکھتی ہے وہ اس کا زنا ہے پھر زبان بولتی ہے وہ اس کا زنا ہے پھر خدم چلتے وہ اس کا زنا ہے پھر ہاتھ عمل میں لاتے وہ اس کا زنا ہے پھر دل میں خیال آتاتے ہیں اور پھر شرمگاہ آتا عمل کرتی ہے تو اس کو جھٹلا دیتے ہیں حدیث نے واضح کر دیا لہٰذا دیکھنے میں انتہائی عام چیز نتیجہ کے اعتبار سے بڑی خطرناک ہو سکتی ہے ایک لڑکا اور ایک لڑکی نے خودکشی کر لی قبر تو یہ ہے کہ لوف برڈ نے اپنے آپ کو مار لیا دو محبت کرنے والوں نے خودکشی کر لی لیکن یہ شروعات جو ہوئی تھی غیر شریح محبت تھی بہت چھوٹے یا ایک نظر کے دیکھنے سے شروع ہوئی تھی وہ نظر کے دیکھنے کے بعد تمام فتنے ہوئے خاندان والے رڈی نہیں تھے اس کام کے لیے آخر میں ایک چھوٹی سی نظر کا نتیجہ دونوں کی موت کے شکل میں ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں موت کرنا یا وہ جو ہوا وہ سہی تھا غلط میں اس پر ڈسکس نہیں کروں میں بتانا چاہ رہا ہوں دیکھنے میں ایک چھوٹا سا واقعہ کسی لڑکی کو دیکھ رہا ہے نتیجے کے اعتبار سے موت تک اسے لے کر چلا گیا کسی آدمی نے شادی شدہ عورت سے نظر لڑانا شروع کر دی دیکھنے میں چھوٹا سا عمل تھا بعد نے عورت اس کی خطنی میں آگی اس کے شہر کو پتا چلا اس نے اس کو ختل کر دیا شروعات ہوئی ایک چھوٹی سی غلطی نظر سے نتیجہ ہوا مدر سے اور ختل سے کیس سے بطن کو چھوڑنا پڑا ایک شروعات چھوٹی چیز سے ہوتی ہے نتیجہ بڑا بہنک ہوتا ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں وضاحت کر دی شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے شرمگاہ آخر میں جا کر عمل کر جاتی ہے تو لہٰذا ہمیں احتیاط کرنا ہے چھوٹی سے چھوٹی بھی غلط چیز کو دیکھ کے نظروں کو پھیر لینا ہے ورنہ وہ شروعات چھوٹے سے ہو کے بڑے تک بات جاتی ہے پانچوی چیز نظر کی حفاظت ہمیں کیوں کرنا وہ یہ حفظ فرج یاد رکھیں کا طریقہ غز بسر ہے فرج شرمگاہ کی حفاظت کا tariqa نظروں کو نیچی رکھنا ہے شرمگاہ کی حفاظت مرد اور دونوں کے لیے شرمگاہ کی حفاظت کا طریقہ نظروں کو نیچی رکھنا ہے یہ ڈائریک ریلیشنشپ میں اس کی تفصیلات میں میں شروع ہو رکھ چکو اس لئے کہ یاد رکھئے اگر نظروں کی حفاظت نہیں ہوں گی تو شرمگاہ کی حفاظت ہو ہی نہیں سکتی اس لئے بار بار کے تماش کے دور میں اتنے سارے برائی کے وسائل عام ہیں والدین بچوں کے نکاح میں بلکل بھی تاخیر نہ کرے پہلے زمانے میں کیا تھا لوگ دیر سے بھی شادی کرے تو مسئلہ نہیں تھا وسائل برائی کے کم تھے آج برائی کے وسائل بہت عام ہیں اور بہت زیادہ ہیں بچوں کو بچانا اس سے بہت ضروری ہے میں جانتا ہوں حالات کس طرح سے جارہے ہیں آج حالات یہ ہے کہ کسی زمانے میں یہ کہیں لوگوں کے شادی ہو رہی ہے چونکہ وہ شادی کے ضرورت محسوس نہیں کرتے نظر کی برائی نے ان کو اتنے برائی میں دال دیا کہ برائی کر کر کے وہ شادی کے ضرورت محسوس نہیں کرتے والدین پبلک پریشر میں آکے سماج کے دباو میں آکے شادی تو کرتے ہیں لیکن وہ شادی کرنے کے لائق بیچارے ہوتے ہی نہیں ہیں شادی ہونے کے بعد مہینے دو مہینے میں ٹوٹ جاتی ہے یا تو لڑکا اپنی عزت بچانے بول دیتا ہے لڑکی جو ہے صحیح نہیں تھی یہ نہیں تھی وہ باکیرہ نہیں تھی اس کی ورجی نہیں تھی تیس کرائے وہ ایسی تھی وہ بری پناتی یا تو پھر لڑکی حقیقت کو بیان کر دیتی ہے کہ یہ بیچارہ اس عمل کے لائق ہی نہیں شادی کی بات کیا جاتا ہے یہ بیچارہ جو ہے امپورٹنٹ ہے یہ صرف تصویریں دیکھ کر اپنے آپ کو خوش رکھ سکتا ہے یہ حقیقی عورت کے لائق نہیں بچا یہ آج کے دور میں نظروں کی حفاظت نہیں کرنے سے بری چیزوں کو دیکھنے دیکھنے سے انسان اس لیمٹ میں پہنچ جا رہا ہے اور میں ایک صرف اندازہ لگا رہا ہوں اللہ کرے کہ میرے پورے اندازیں غلط ہو ہر سو میشے دو سے تین شادی آج کے دور میں صرف ایک مرد کے امپورٹنٹ ہونے سے ہو رہی ہے جو ایسی خبریں پہلے سننے میں نہیں آتی اور وہ امپورٹنٹ پیدائشی نہیں ہے مرد امپورٹنٹ ہوتا ہے پیدائشی بیماری کے وجہ سے کسی اور وجہ سے ایک الگ بات لیکن یہ اس وجہ سے نہیں ہیں یہ صرف بری چیزوں کو دیکھ دیکھ کر دیکھ دیکھ کر دیکھ دیکھ کر اس نے اپنے آپ کو ختم کر لیا سمجھ رہے بات اس نے اپنے آپ کو ختم کر لیا برباد کر لیا اور اس کے بعد آج وہ سلائق نہیں رہا یہ برائی ہے تو یہ نظروں کی حفاظت کا سیدھا تعلق شرمگاہ کی حفاظت سے ہیں یا اس کی برائیوں سے اس بات کو ہم یاد رکھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی ہوا تھا جامعہ ترمیزی کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے زیادہ لوگ جہنم میں کس وجہ سے جائیں گے تو آپ نے کہا اور فرما الفم والفرجو الفم مو کے وجہ سے والفرجو اور شرمگاہ کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں اور شرمگاہ کی حفاظت تب ہی ہوں گی جیسا میں نے کہا نظروں کی حفاظت جب ہوں گی جب ہی شرمگاہ کی حفاظت ہوں گی یادر کیے اور جو انسان نظروں کو نیچے نہیں رہ سکتا زنا کی فتنے میں اور برائی میں پورنوگرافی جو آج کل ہو رہی اس میں فرد جاتا ہے چھٹا جو ہے مسئلہ نظروں کی حفاظت کیوں چھٹا ریزن اس کا وہی ہے نگاہ کے بارے میں سوال ہونے والا ہے روز خیمت لہذا اس لئے ہم کو نگاہ کی حفاظت کرنا ہے روز خیمت نگاہ کے بارے میں سوال ہونے والا ہے اور قرآن میں اللہ نے فرما اللہ فرماتا ہے اور یقیناً کان سے آکھ سے اور دل سے سب سے اللہ پوچھنے والا ہے کہ کان سے اور آکھ سے اور دل سے اللہ پوچھنے والا ہے اس لئے ہم کو اپنی نظروں کی حفاظت کرنا ہے اور اللہ رب رضیت خوران میں دوسری جگہ فرماتا ہے یعلم قائنت العینی وما تخفیصدور اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ سینوں میں پوشید ہے اس کو بھی جانتا ہے تو یہاں آنکھوں کے بعد اللہ نے سیدھا سینے کا الفاظ استعمال آنکھوں کے اندر بھی کیا ہے اللہ جانتا ہے اور سینے میں تو گویا آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ہی یہاں خیالات آتے ہیں آنکھوں کا ریلیشن شرمگا سے سیدھا آنکھوں کا ریلیشن دل سے سیدھا ہے اور یہ خراب ہوگی تو دونوں خراب ہو جاتے ہیں دونوں کی بربادی ہوتی یاد رکھیے ٹھیک ہے تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے جو بچنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یاد رکھیے حدیث میں آتا ہے کہ اس کے لئے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی برائی سے بچائے دعائیں کیا کرتے تھے تو لہٰذا ہمیں بھی آنکھوں کی فتنے سے بچنا ہے اس کے چھے وجوہات کیوں بچنا ہے میں نے رکھ دی اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کریں ہماری ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوننے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئی ڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ